حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا لا تزال حادہی الامت تحت ید اللہ وفیقن فی یہ امت ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں رہے گی لیکن کب تک تین شرطیں ہیں نمبر ایک مَعْلَمْ تَمَالْ لَقُرْرَاهُهَا اُمَرَاءَهَا جب تک کہ اس امت کے علماء اہل حکومت کے ہاں میں ہاں نہ ملائیں نمبر دو وَلَمْ يُزَكِّ صَالِحُهَا فُجَّا رَهَا اس امت اور جب تک اس امت کے نیک لوگ امت کے فاسق و فاجر گناہگار اور مجرم لوگوں کی صفائی نہ دینے لگیں نمبر تین وَمَا لَمْ يَمُنَّ خِيَارُ حَاشِرَا رَهَا اور جب تک کہ اچھے لوگ برے لوگوں کو امید نہ دلانے لگیں فائدہ فعلو ذالک اگر لوگ ایسا کرنے لگیں گے رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَدَهُ اللہ تعالیٰ ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گا ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ جَبَابِرَتَهُمْ فِرَ اللَّهِ اس امت پر ظالموں کو مسلط کرے گا فَسَامُوْهُمْ سُوْ الْعَذَابِ جو انہیں سخت عذاب دیں گے سخت عذاب چکھائیں گے وَضَرَبَهُمْ بِالْفَاقَدِ وَالْفَقْرِ اور اللہ تعالیٰ فِر لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرے گا وَمَلَعَ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا اور لوگوں کے دلوں کو دشمنوں کے روب سے بھر دے گا دشمنوں کے حیبت اور اس کے روب سے بھر دے گا یہاں اپنے روایات میں دیکھا کہ اللہ کی حفاظت میں امت کا ہونا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے جب تک یہ تین خرابیاں نہیں پائی جائیں گی امت اللہ کی حفاظت میں رہے گی پہلی خرابی امت کے علماء اہل حکومت کے ہاں میں ہاں نہ ملانا شروع کرنے اگر یہ شکل بنے گی تو اللہ کی حفاظت اٹھ جائے گی چنانچہ آج یہ بات بڑی کسرس سے دیکھی جاتی ہے کہ حکومت کتنی بھی نہ اہل ہو مگر علماء کے ایک طبقے کو خریدا جاتا ہے جن کا کامی ہے حکومت کے ہاں سے حاملانا اور ان کے تمام خرابیوں پر ناکامیوں پر پردے ڈالنا اور لوگوں کو یقین دلانا کہ یہ بہت کامیاب حکومت ہے اور ہماری عوام اور ہمارے لوگ بلکل چین و امن و سکون کا ساس لے رہے ہیں اس حکومت کی بقا کے لئے دعائیں کی جائے مجلسیں لگائی جاتی ہیں دعائیں کرائی جاتی ہیں ایسے پروراموں میں مولوی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا کسی کا بڑے منایا جا رہا ہے بعد ابتہ ماں دعا چل رہی ہے سب کچھ دیکھا آپ نے ابھی دوسری بات آپ نے فرمائی وَلَمْ يُزَكِّ صَالِحُهَا فُجَّارَحَا امت کے نیک لوگ برے لوگوں کی صفائی نہ دینے لگیں اور بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ خرابی بھی آگئی ہے اچھے خاصے جبہ دستار داڑھی دینداری سب کچھ ہے اب ایسا کرنے والے چاہے علماء ہوں یا دوسرے دیندار حضرات ہوں جب وہ امت کے فصاق و فجار کی تعریف کرنا شروع کر دیں کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں ان سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا کہ آج ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سیاست دام وہ سیاست انسان جس کی زندگی اللہ کے نافرمانیوں سے پر ہے جس کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس طرح کے مولویوں کو اپنے روب و دب دبے کی وجہ سے کہہ لیجئے یا دو پیسے کی لالچ میں کہہ لیجئے اپنے سٹیج پر بلاتا ہے اور تعریف کرواتا ہے ممبر سے کبھی کہلوا دیتا ہے اپنے بارے میں ہمارے بارے میں اعلان کر دیا کہ لوگ مجھے ہی ووٹ دیں اور وعالم دین ایسے فاسق و فاجر کی خوبیاں بیان کرتا ہے کہ بہت اچھے ہیں انہی کو ووٹ دیا جائے اس سب تاپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی اور ایسے علماء اللہ ان کو ہدایت دے یہ اپنے مقام و مرتبے سے اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ ایسے فساق و فجار سے جڑنے کو اپنے لئے ایک حیثیت سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بن گئی ہے کیونکہ ہمارا فلا سے تعلق ہے پچھلے ہفتے میں یہ روایت گزری ہے کہ جب اللہ کی نسبت کی عظمت دل سے نکل جائے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کی نسبت کتنی عظیم ہے جب یہ بات ہمارے ذہن سے رخصت ہو جائے تو انسان پر ایسے زلیل نسبتوں پر فخر کرتا ہے کہ فلا سے ہماری نسبت ہے جبکہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کا دین اس قدر مجروح ہوتا ہے کہ اگر یہ تحجد گزار بھی ہو تو عوام کی نظروں سے ایسے علماء گریاتے ہیں وہ پھر وہ تسبیح اور دوسری چیزیں کام نہیں آتی اور تیسری بات آپ نے کیا بتائی وَمَا لَمْ يَمُنَّ خِيَا رُحَا شِرَا رَحَا اس امت کے اچھے لوگ برے لوگوں کو امیدیں نہ دلائیں جب تک یہ امید دلانا کیا ہے حضرت مفتی شعباللہ خان صاحب زیدہ مجید العالی نے ہاں پر احتمال کی طور پر ذکر کیا ہے کہ غالباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کوئی فاسق و فاجر سیاسی انسان اپنے ووٹ کے لئے جگہ جگہ چکر لگا رہا ہو وہی مثال پھر تو ایسے علماء کو یا معاشرے کے دنداروں سے وہ ملتا ہو کہ آپ حضرت چکے ایک پکڑ رکھتے ہیں لوگ آپ کی بات مانتے ہیں مالیع عالم دین ہو امیر جماعت ہو یا اور کوئی اثر اصرخ ایسے دندار لوگ ہوں آپ حضرت اگر تاہید کر دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا اب وہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ بلکل آپ بے فکر رہیے ہم آپ کے لئے کام کر رہے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ ہی جیتے ہیں آپ ہی کی حکومت آئے ہم سب خوش ہیں تو اس طریقے سے امید دلانا یہ حضرت نے احتمال ذکر کیا ہے باقی ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر کہ فصاق و فجار کا طبقہ کوئی کام کرے اور نیک لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ کام مفید نہیں ہے یا کہ اگر فائدے کچھ ہیں تو نقصانات کہیں زیادہ ہیں یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے کاموں کی تائید کرنا ان کے ہاں میں ہاں ملانا اور اگر میرا بس چلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو رسمی طور پر جو جلسے ہوتے ہیں ان بے نمازی نوجوانوں کے جو نمازوں سے کوئی تعلق جن کا نہیں حلال و حرام کے معاملے میں بلکل وہ گئے گزرے ہوتے ہیں دین سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہیں ہے مگر وہ سارانہ جلسے کریں گے ان کو فلا فلا موقع پر جلسہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کی تائید کرنا کہ ماشاءاللہ تم لوگ بہت بہترین کام کر رہے ہو دین کا بہت بڑا کام ہے کرتے رہو بس ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تائید بھی اس کے اندر داخل ہے یہ کیسی امید آپ دلا رہے ہو آپ ان سے کہو کہ تم نماز پڑھو حلال و حرام کی تمیز کرو داڑھی رکھو شریعت سے جڑو یہ کہنے کی توفیق تو ہوتی نہیں لیکن جلسہ ہوگا دعوت ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہزار دو ہزار کی نفافوں کا مسئلہ ہے میں ان باتوں کو بالکل پردے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں آج ایسا ہو رہا ہے اس فاسق و فاجر طبقے کوئی اتنی حمد کیسے ملی جلسے بھی کتنے بجے دو بجے تین بجے رات تک جلسے ہو رہے ہیں اپنوں کو ان خراب غیروں کو غلط پیغام جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اب بعض جلسوں میں تو سوائے خورفات کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ایسے فشتہ کو فجار کی تائید اگر نیک لوگ کریں گے تو پھر کیا ہوگا جب یہ تین خرابیاں آئے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب امت یہ تین کام کرنے لگے گی تو اللہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں گے اور اس کے بعد سلط اللہ علیہم جبابی رتہم انتہائی سرکش ظالم قسم کے لوگوں کو ان پر حکمرہ مسلط کیا جائے گا کہ بھئی یہ امت صدرنے والی نہیں ہے تم آؤ تمہاری طرف سے سختیاں ہوگی تب یہ امت جو ہے ان کی دماغ ٹھکانے آئے گی میں تو کہتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے سختیوں کے باوجود بھی امت اگر سمل جائے تو غنیمت ہے مقصد حاصل ہے لیکن سختیاں پہ سختیاں کی جا رہی ہو حالات پہ حالات آ رہے ہوں اور پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں تو سب ہوتا رہتا ہے یہ سب حکومتیں آتی ہے اپنا روب دکھاتی ہے پی چلی جاتی ہے جیسے کہ آج کے موجودہ حکومت کے بارے بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے وہ اگلی مرتبہ اے لوگ ہار جائیں گے اس کے بعد انڈیا کے اندر پر آمن اور سکون ہو جائے گا تو یہ سب خام خیالی ہے دیکھئے ان کی حرکتیں کیا ہوگی جب یہ حکومت آئے گی تو فَسَامُوْهُمْ سُوَ الْعَذَابُ یہ جو سخت قسم کے لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو بڑی سخت سجائیں دیں گے سخت سجائیں ایسے ایسے قوانین بنائیں گے کہ پوزیشن کے حیثیت وہاں کچھ بھی نہیں ہوگی جو چاہیں گے کر کے نکل جائیں گے اور آج کے لئے جو بس بل وغیرہ پاس ہو رہے ہیں اور جو کچھ اسلام و مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے ملک میں کیا جا چکا ہے وہ سب سمجھنے کے لئے کافی یہاں تو اس کو دھورانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آگے اللہ کے طرف سے دوسرا عذاب کیا آئے گا اللہ تعالیٰ پر لوگوں پر فقر و فاقہ کو مسلط کر دیں گے ایک طرف ظالم بادشاہوں کو مسلط کریں گے دوسری طرف فقر و فاقہ مسلط ہوگا اور فقر و فاقہ کی وجہ سے بھی اب بہت سے ملکوں میں آپ سنتے ہیں کہ کتنے ممالک کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں دوسری جگہوں پر جو ہے پیسوں کو پڑایا جا رہا ہے چیزوں کو برباد کیا جا رہا ہے لیکن کئی لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں اب فقر و فاقہ مسلط کیسے ہوتا ہے من جانب اللہ کہ آج ہم جب تک کہ زہریلے انجیکشن نقصان دے ماد دے استعمال نہ کریں اس وقت تک اپنے کھانے کے فل فروڈ سبزیاں اور یہ چیزیں ہمیں محسر نہیں ہیں تو کیا ہے فقر و فاقہ کی شکل نہیں ہے یہ بھی دوسری کی شکل ہے کمال تو جب ہوتا جبکہ یہ چیزوں ان چیزوں کے بغیر اصلی سامان ہم تک پہنچ جاتا مگر چیزیں تو مل رہی ہیں زہریلی مل رہی ہے یہ بھی فقر و فاقہ کی ایک شکل ہے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم یہاں سے چل بستے ہیں دوائیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں مسلسل دوائیوں کا ایسی ایسی دوائیوں کا استعمال جو انسان کی جان لے لے ہم مجبور ہیں اور ایسا ہم کر رہے ہیں اور وہ دوائیاں انہی لوگوں کے طرف سے تیار کی گئی ہے جن کا ارادہ بھی کچھ اسی طلب کا معلوم ہوتا ہے یا تو یہ کہہ لیجئے کہ وہ علاج میں ناکام ہیں یا پھر یہ تسلیم کر لیجئے کہ ان کی نیت اچھی نہیں ہے یہ کیسی دوائی کہ بیماری کو ٹھیک کرے اسو بیماریوں کو جنم دے دے